موسیقی ایک بات میں پورے دعوے کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان بھر کے مشاعر میں اگر دیکھا جائے بڑی امانداری کے ساتھ میرے دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ اگر کوئی اپنے دیار کا شاعر ہو تو اسے بیچ میں یا شروع میں کہیں نہ کہیں پڑھا دیا جاتا ہے لیکن خیرہ بات کے اندر میں یہ نظارہ کر رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں یہی کا شاعر اور یہاں کی یہ عوام اس کی چہیدی جو آپ کا چہیدہ شاعر ہے ہندوستان کا مشہور شاعر بنا ہوا ہے اس کے لیے آخیر تک آپ اسی محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کو وطن میں اتنی زیادہ عزتیں مل جائیں وہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے ایک ایسا شاعر ہے سچ ہے کہ جس اپنے خوبصورت الفاظ کا استعمال جس فنی چابو دستی سے کیا ہے واقعی وہ اس کی نصری چلائیت کو اجاگر کر رہا ہے دوستو یہ کہہ دوں کہ جناب دل خیر آبادی اپنے زمانے کے ان چند باہوصلہ عدب نوازوں میں سے ہیں جن کے فیض کے چشمیں آج پورے ہندوستان کی عدبی ماہول کی عبیاری کر رہے ہیں جن کی غزلیں نمائی مقام حاصل کر رہی ہیں جن کا کلام ہندوستان کے طلوعات میں داد تحسین حاصل کر رہا ہے دوستو کچھ نہ کہوں بس اتنا کہوں کہ آپ کی دیوانگی کا وہ عالم آپ کے دیار میں دل بھائی چار مصرے کہتا ہوں کہ آپ اگر ہوتوں سے چھولیں پیمانہ ہو جائے گا اور نظروں سے چھولیں تو جل کر پروانہ ہو جائے گا ارے میں دیکھ رہا ہوں کچھ نہ پڑھیں بس چند منٹ آ کر مائیک پر کھڑے رہیں میرے شہر کا بچہ بچہ دیوانہ ہو جائے گا محترم حضرات میں اگر چاہتا تو میں بھی بارے بجے آج میرا مشاعرہ حاجی منظور صاحب کا مشاعرہ میرا مشاعرہ میں چاہتا تو بارے بجے پڑھ سکتا تھا جی بلگل مگر میں سوچتا ہوں کہ جہاں جہاں میں مہمان رہتا ہوں وہاں بھی میں کسی کا حق نہیں مار سکتا میں تو یہاں میزبان ہوں ہمارے خیرہ بات کی یہ تہذیب رہی ہے اپنے مہمان کی قدر کرتے ہیں بھلے ہی مجھے موقع ملے چاہے نہیں ملے مگر میں جس مہمان کو حاجی منظور صاحب جس مہمان کو بلائے ہیں اس مہمان کو سننے کے لیے ہم اور آپ سو سو روپیے کے ٹکٹ خرید کر کے ان کا کلام سنتے ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں حاجی منظور احمد صاحب کو کہ سو روپیے کی کوئی حیثیت نہیں ہے مگر آپ کی محبت میں اردو عدب کے لیے جو آپ نے بیڑا اٹھایا ہے انشاءاللہ یہ آگے آپ کو فائدہ پہنچائے گا ایک بار تعلیہ بجا کر کے حاجی منظور احمد صاحب پردھان کو مبارک بات اس لیے دیجئے کہ وہ پردھان اچھے ہیں یا برے ہیں اس لیے نہیں ان کی عدبی یہ صلاحیت کا اعتراف آج خیر آباد اور قربو جوار کے تمام حضرات آئے ہوئے ہیں ان کی محبت میں اردو کی محبت میں آج جو اردو کا جو بینر لگا ہوا ہے قومی ایک جہتی کا بھی ہے قوی سمیلن بھی ہے مشائرہ بھی ہے گنگا جمنی تہذیب کا ایک خوبصورت سنگم یہاں پہ خیر آباد میں دیکھنے کو حاجی منظور کے دوارہ ملا ہے میں شکر گزار ہوں اپنے بڑے بھائی حاجی منظور احمد صاحب کا ایڈکویٹ صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں حاجی محمد اشتیاغ صاحب اور دیگر حضرات اپنے طور پر سبھی شوہرہ نے اپنے خوبصورت کلام سے اس مشائرے کو ایک زندگی بکشی ایک وقار دیا آئیے حضرات چار مصرے سے میں اپنے شیری سفر کا آغاز کرتا ہوں اور خیر آباد سے آپ کو دلی کی سیر کرانا چاہتا ہوں پہ مطلع پیش کرتا ہوں اور ایک شیر اکمل عدیب صاحب آپ کی حقیقت میں ہر جگہ نظامت آپ کی ایک انوکھی ہوتی ہے آپ نے زندگی پھوکی ہے آپ نے روح ڈالی ہے مشائرے میں آپ کو بھی پھر ساری مبارک بات پیش کر سکتا سماتھ فرمائے جیر شاہر کہ اب آسوہ سے اب آسوہ سے سمحل نام اسرابہ وہ کہ اب آسوہ اب آسوہ سے اب آسوہ سے اب آسوہ سے وہ دامن بھی گونے والی ہے اپنی قوم کی نئی نسل کو دو مصرے سے پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں بلاہدہ فرمائے اب آسوہ سے اب آسوہ سے وہ دامن بھی گونے والی ہے اب آسوہ سے اب آسوہ سے وہ دامن بھی گونے والی ہے جو قوم ہستی تھی ہم پر وہ رونے والی ہے جو قوم ہستی تھی ہم پر وہ رونے والی ہے اب نوجوانوں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی حکومت کے خلاف شیر کہا جائے کسی کا نام لیا جائے آئیے حضرات کنائے کی یہ شاعرے کی شاعری خیر آباد کی سرزمین پر پیش کرتا ہوں بلاہدہ فرمائے کیا بات ہے وہ دامن بھی گونے والی ہے جو قوم ہستی تھی ہم پر وہ رونے والی ہے کہ تم اپنے نام کی کیا کہنے وہ کہ تم اپنے نام کی تختی اتار کر رکھ دو تم اپنے نام کی تختی اتار کر رکھ دو جو قوم ہستی تھی ہم پر وہ رونے والی ہے تم اپنے نام کی تختی اتار کر رکھ دو تو قوم ہستی تھی ہم پر وہ رونے والی ہے تختی اتار کر رکھ دو تختی اتار کر رکھ دو تختی اتار کر رکھ دو دکان چائے کی دکان چائے کی اب بند ہونے والی ہے دکان چائے کی اب بند ہونے والی ہے کلیم جاویز صاحب جو جیکے میڈیا مشاعرہ کے نام سے سارے ہندوستان میں بہت فیمس ہے اور پوری دنیا میں ان کے چائنل کی اس وقت بہت ہی تعریف ہو رہی ہے جی بالکل مصرہ اس چائنل کے ذریعے پورے ہندوستان کی نظر کرتا ہوں اور آپ سے دعا کا تعلیم ہوں کہ مطلع حاضر کرتا ہوں مطلع میں شریک ہو جائیں ملحظہ پر مرشاہ کہ سچ بولنے والے توجہ کا بھماری بارود خیر آبادی عجمل بسہمی صاحب ملحظہ پر مرشاہ کہ سچ بولنے والے کا سچ بولنے والے کا سچ بولنے والے کا سچ بولنے والے کا طرف دار بنے گا ایک بات ہے ایک بار پورا پنڈال تالیاں بجا کر کے مجھے اجازت دے اے ہے زندہ بات واہ 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 آخری وقت میں آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے دل خیر آبادی پر کیا بات ہے کہ یہ تو میرا علاقہ ہے ہندوستان میں بھی بہت سارے مشاعرے ہوتے جو آخری وقت میں میں پڑھتا ہوں مگر یہ میرے گاؤں والے ہندوستان میں میڈیا والے جب مجھ سے سوال کرتے ہیں دل خیر آبادی کہتا ہے میں اس زمین کا بیٹا ہوں جہاں مولانا حبیب الرحمان صاحب جیسی عظیم شخصیت جنم لی ہے اور وہاں پہ جیسے بھی سامین رہتے ہیں شورا حضرات محسوس کیے ہوں گے کہ ہندوستان کے کم علاقوں میں ایسی شائری سنی جاتی ہے آج سلام دل خیر آبادی اپنے اپنے وطن میں اپنے تمام دوستوں کو سلام کرتا ہے اور گزارش کرتا ہے کہ تالیاں اسٹیج پڑھائے ان کے لیے اور دل خیر آبادی مطلعہ حضر کرتا ہے اپنی سرزمین پر ملاحظہ فرمایا کہ سچی بولینے والے کا سچی بولینے والے کا طرف دار بنے گا طرف دار بنے گا طرف دار بنے گا سچی بولینے والے کا سچی بولینے والے کا طرف دار بنے گا دنیا کی نگاہوں میں دنیا کی نگاہوں میں بلے گا زندہ بات زندہ بات زندہ بات کیا کہنے بھائی دل بھائی بہت ہو بنے گا بہت شکریہ بہت شکریہ یا کہنے بھئی زندہ بار بس کیجئے مالہ خدا کے واجتے اس وقت میں اگر آپ زیادہ مالہ پہنائیں گے تو میرا یقین ہے میرا تجربہ ہے کہ بہت ساری پبلک اٹھ کے جا سکتی ہے میرے لیے سب سے بڑا سب سے بڑا تحفہ اور سب سے بڑی مالہ آپ کی آواز ہے آپ نے مجھے حوصلہ دیا تو خدا کی قسم ایسے ایسے کروڑوں مالے میں ایک طرف کر دوں گا پرستوں کے فسانے میں کہیں مات نہیں اب دیکھتا ہوں کون شخص خاموش رہتا ہے وہ سے حادث کرتا ہوں ملائدہ فرمائے کہ راجہ کی حویلی نہیں مزدور کا چھپر کیا بات ہے راجہ کی حویلی نہیں مزدور کا چھپر راجہ کی حویلی نہیں مزدور کا چھپر دنیا کی نگاہوں میں گنہے گار بنے گا راجہ کی حویلی نہیں مزدور کا چھپر ساو باہر اوچالو یہ تو ساو باہر نارا پگیر جنابہ دل خیر آبادی آج کا یہ علیندیا مشارہ منگور پردھان زندہ باہر زندہ باہر زندہ باہر میں انتظار کر رہا ہوں ساری مالا ایک طرف شاید حجی مندور صاحب کے دل کو کوئی میرا شیر اچھا لگ جائے اور وہ بندہ کھڑا ہو کر دل خیر آبادی کو مالا پہنا دے کوشش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے اگر اچھا لگے تب نوازیے گا ورنہ دل خیر آبادی زبردستی نہیں مالا پہنے گا اچھا لگے تب ملاحظہ فرمائے سہبار اچھا لگے تو سہبار بنے گا سہبار بنے گا کہ اب لاک پہاڑ اپنی بلندی پہ کرے ناز اب لاک پہاڑ اپنی بلندی پہ کرے ناز اب لاک پہاڑ اپنی اب لاک پہاڑ اپنی بلندی پہ کرے ناز جو کٹ گیا پتھر وہ جو کٹ گیا پتھر وہی مینار بنے گا کہا کہنے ہاپ 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 پتھر وہی مینار بنے گا جو کٹ گیا پتھر وہی مینہ ہر بنے گا دنیا کی نگاہوں میں گنہ گار بنے گا بہت شکریہ ایک چھوٹی سی غزل آپ نے سماعت کر لی ایسے وقت میں جس وقت میں مشاہرے کا افتتام ہو جاتا ہے آئیے حضرات اگر آپ نے اجازت دی ویسے تو مشاہرہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے اگر آپ نے اجازت دی اور سننے کا احد کر لیں تو ایز غزل اور آپ کی درمیان میں حاضر کروں گا اجازت ہے چار منٹ کا ٹائم ہے کوئی تقریر نہیں صرف مصرہ حاضر کرتا ہوں یہ اگلی سب والے خدا کے واسطے اٹھیں گے نہیں مطلعہ حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے ارشاد ملک تیرے ملک تیرے نام پر ہے میری شہادت ہو گئی ملک تیرے نام پر ہے میری شہادت ہو گئی ملک تیرے نام پر میری شہادت ہو گئی ملک تیرے نام پر ہے میری شہادت ہو گئی اب حاضرین دیکھئے میں نے منع کیا منع کرنے کے باوجود بھی آپ نے مشاہرے کو کوٹو بعد میں لیجئے گا صرف ایک شہر کے لیے خدا کی قسم میں نے یہ غزل چھیڑی ہے وہ شہر جہاں سے بھی آپ سن رہے ہیں یہ شہر بطور حدیعہ دل خیر آبادی پیش کرتا ہے ملاحظہ فرمائے ملک تیرے ملک تیرے نام پر ہے میری شہادت ہو گئی موت میری زندگی سے خوبصورت ہو گئی موت میری زندگی سے خوبصورت ہو گئی سو رہا تھا ماں کی پیشانی کو بیٹا چھو گئی موت میری خواب میں ایک روز خواب میں ایک روز جنت کی پشارت ہو گئی موت میری خواب میں ایک روز جنت کی پشارت ہو گئی خواب میں ایک روز جنت کی پشارت ہو گئی یہ آخری شہر اس لیے اسے آخری کہتا ہو یہ بھی شہر بڑا قیمتی ہے ملاحظہ فرمائے سر قلم سر قلم کرنے کو گستا خیر رسول پاک کا آخر میں اکمل بھائی موجسی نظامت آپ آخری مصرے میں کر دیں ملاحظہ فرمائے سر قلم سر قلم کرنے کو گستا خیر رسول پاک کا سر قلم کرنے کو گستا خیر رسول پاک کا ارے قوم کو قوم کو قوم کو فاروق کے آدم کی ضرورت ہو گا ہمارے واسطے انصاف والا بھیجے مولا زمین کو پھر ضرورت ہے کسی ایمان والے کی ارے عمر فاروق سا کوئی جالا بھیجے مولا سر قلم کرنے کو گستا خیر رسول پاک کا قوم کو فاروق اعظم کی ضرورت ہو گئی تمام بڑے حضرات یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں مگر یہ چھوٹے بچے بھی ہیں ان بڑوں کے حوالے سے ان چھوٹے بچوں کی نظر آخری شیئر کرتا ہوں بطور خاص ملائدہ فرمائے کر کے بے عزت بڑوں کو کر کے بے عزت بڑوں کو خود کو بے عزت نہ کر توجہ چاہوں گا کر کے بے عزت بڑوں کو خود کو بے عزت نہ کر جس نے کی عزت بڑوں کی جس نے کی عزت بڑوں کی اس کی عزت ہو گئی جس نے کی عزت بڑوں کی اور حضرات اس مشاعرے میں بھی عزان کا بلکل اکتم وقت ہو چکا ہے صدر باوکار سے گزارے سے وہ شکریہ ادا کر لیں عزان ہو رہی ہے بہت شکریہ بہت اندہ کلام بہت اچھی شاعری خیالوں میں کبھی نگمات جب اگڑائی لیتے ہیں کوئی گھر کی ضرورت پر تصویر ہوتی ہے بھائی عزان ہو رہی ہے بہت کامیابی کے ساتھ آئیے اس مشاعرے کی اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے اسلام علیکم اگر آپ لوگوں کا یہ اسی طریقے سے دعن رہا تو میں اس سے بڑا مزارہ کروائوں گا اسلام علیکم تعلیم انساہ تحذیب کی علم بردار کے لیے جیسی